بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تازہ ترین اہم ترین اور آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری والی اپڈیٹس لائے ہیں ایسی اپڈیٹس جن کا آپ کافی عرصہ سے انتظار کر رہے تھے تو اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ہیں ختم کیونکہ وہ تمام اپڈیٹس حکومت کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں جی ہاں آپ تمام لوگ ایٹی ایم کے حوالے سے انتظار کر رہے تھے کہ ایٹی ایم سے پیمرز کب تک ملیں گی تو آخر کار یہ فیصلہ حکومت نے سنا دیا ہے کہ انشاءاللہ 15 جولائی سے ایٹی ایم سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ترکستیں بہ آسانی حاصل کی جا سکیں گی جس طرح پہلے آپ بی آئی اس پی کے پیمرز ایٹی ایم سے حاصل کر رہے تھے بلکل اسی طرح ہی آپ کو یہ پیمرز فرام کی جائیں گی اسی طریقہ کار کے ذریعے آپ اپنی یہ پیمرز بینک ایٹی ایم سے حاصل کریں گے لیکن کچھ عرصہ آپ کو بینک الفلاہ اور حبیب بینک کی ایٹی ایم مشین سے یہ پیمرز ملتی رہیں گی اور اس کے بعد جو ہی نیا بینکنگ سسٹم آئے گا تو آپ کو مزید 6 نئے بینک کی ایٹی ایم مشین سے بھی یہ پیمرز ملنا شروع ہو جائیں گی یہیں پر بینکنگ سپورٹ پروگرام کی طرف سے نئی ریجسپریشن والے تمام افراد جو جانچ پرتال میں ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں انشاءاللہ ستمبر کے مہینے میں تمام لوگ جن کی جانچ پرتال پچھلے تقریباً چار ماہ سے چال رہی ہوگی ان کی جانچ پرتال ختم کی جائے گی ان کو اہلیت کے حوالے سے 81 قطر سے میسج بھی بیجی جائیں گے اور 81 قطر ویب پورٹل پر بھی ان کا سٹیٹس فولی طور پر اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اسی طرح ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ بینکنگ سپورٹ پروگرام کی پیمرز لیتے وقت کٹوٹی کا خدشہ تمام خواتین کو رہتا ہے اور کافی سری خواتین ایجنٹس کی جال میں پھنس جاتی ہیں اور اپنی پیمرز کٹوا لیتی ہیں مطلب اپنی کٹوٹی خود کروا لیتی ہیں تو ایسی تمام خواتین جو اب اپنی کٹوٹی کروائیں گی انہیں بھی بینکنگ سپورٹ پروگرام سے نکالا جائے گا مخصوص ذریعے کے تحت تمام لوگوں کی اور تمام ان عورتوں کی یہ جاجمنٹ کی جائے گی کہ کون سی خواتین یا کون سی عورتیں اپنی کٹوٹی کروا رہی ہیں اور جب کنفرم ہو جائے گا تو ایسی تمام خواتین کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فورا نکال دیے جائے گا اور ان کے پیسے بند کر دیے جائیں گے اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ایجنٹس ہی کٹوٹی کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں آپ وہاں سے اپنے پیمرز لے لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی اور بندہ ہے جو فون کے ساتھ ویڈیو ان کی ریکارڈ کر سکتا ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کریں کیونکہ آپ نے اپنا حق بچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈٹ کے کھڑنا ہوگا اگر ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کی جا سکتی تو آپ اچھے دلائل لے کر قریبی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں اور وہاں پہ اس ایجنٹ کی تمام تر ملومات دے کر شکیت لگائیں انشاءاللہ جی شکیت درج کروانے کے بعد اس کا کلہ کمہ کیا جائے گا اور آپ سمیت باقی کے تمام لوگ جن لوگوں کی وہ کٹوٹی کر رہا تھا وہ لوگ بھی اس کٹوٹی سے بچ جائیں گے اسی طرح آپ کو حالی اکستوں کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ بار بار پہلے بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کافی سرے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کس تے نہیں ملی تو انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے سے ہی آپ کو کفالت پروگرام کی بقیہ ایک ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گی مطلب تیسرا جو آخری مرالہ ہے اس میں جتنے بھی ازلاع شامل ہیں ان تمام کی پیمٹس انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع کر دی جائے گی اسی طرح جو لوگ ناہل ہو چکے ہیں اگر ان کے اکاؤنٹس میں بھی کوئی موجودہ رقم ہوگی تو وہ اپنی پیمٹس جولائی کے مہینے میں نکلواز سکیں گے اس کے بعد ان کا اکاؤنٹ ایندہ دو سال کے لیے بلا کر دی جائے گا پھر ان کا دوبارہ سروی ہوگا اور بعد میں بحالی بھی کی جا سکتی ہے اسی طرح مزید تفصیلات آپی کاسی کرتر ویب پورٹل سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئے اوڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکے بہان